اچھا دعائیں آپ کو اس طرف بہت کرنی ہے دی اٹھا لیجئے کس کا ہے دعائیں آپ کو قبول اس رات کروا کے اٹھنا ہے دعائیں قبول کروانے کے لئے آیت اللہ صادت اور روحانی عباد فرماتے ہیں کہ اگر عام عمومی زندگی میں کہ اگر چالیس دفعہ اگر زیارتِ آشورہ پڑی جائیں اور اس کا ثواب حضرتِ زینب صلی اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کیا جائے تو آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور تمام دعائیں آپ کی مقبول ہو جائیں گے تمام کام آسان اور تمام دعائیں مقبول اور خود باقاعدہ عمومی نائنی نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ ایک ذکر کیا ہے ایک عمل جو کہ شیخ بھائی نے بھی بتایا یہ بھی آپ کو لکھاوا مل جائے گا کہ ستر مرتبہ اگر اس دعا کو جو ابھی آپ کے سامنے آنے والی یہ ابھی آپ کوئی لکھی مل جائے گی سوی سے پڑھنے کا وقت نہیں کہ اگر کوئی شاہ ستر مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے اور اس کے بعد بھی تو اس کی دعا قبول نہ ہو تو بے شک قیامت کے دن مجھ سے آگا جھگڑا کریں شیخ بھائی نے یہ عمل بتایا تو یہ آپ تمام دعاوں کو رات کو کرنے کے بعد ستر دفعہ اس دعا کو جو شیخ بھائی نے بتائی ان تمام دعاوں کے قبولیت کے لیے اس عمل کو ضرور کر لیں اتنا confident شیخ بھائی تھے اس معاملے میں کہتے تھے کہ مجھ سے قیامت کے دن جھگڑا کر لینا آ کر کہ میری دعا پھر بھی کیوں قبول نہیں پھر اس کے بعد اور وہ فرماتے تھے کہ مریضوں کی شفایابی کے لیے بھی حالت سجدہ میں اس دعا کو پڑھنا بہت زیادہ مجرد سوائے اس کے کہ کسی کی ہاتھ میں قضا آگئی ہو تو ایک الگ بات ہے ورنہ ہر مریض کو اس سے شفاہ مل سکتی بس شرط کہتے تھے یہ ہے کہ فقط کہ پورے یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا اچھا تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے خاص طور پر خاص طور پر دعا توسل کو کبھی فراموش نہ کیجئے انہیں کی توسل سے ساری دعایں قبول ہوں گی یقین قبولیت کے لیے سارے معصومین سے توسل ہو جائے اگر کسی ایک معصوم کی بھی نگاہ کرم ہو گئی تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گی آیت اللہ شیخ جعفر شستری ایک دفعہ خود انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میدان کربلا ہے امام حسین اپنے خیمے کے اندر موجود ہیں دشمن جو ہے اس صاف آ رہا ہیں باہر تو رود بھیجئے محمد علیہ السلام ایک فرماتے میں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خیمے میں موجود ہوں اور امام حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کے ساتھ خیمے کے اندر موجود ہیں میں جب خیمے میں آیا تو امام نے فرمایا ہے حبیب ہمارے مہمان کے لیے کچھ خاطر مدارت کا انتظام کرو یہ ہمارے مہمان ہیں حبیب نے کہا مولا پانی تو ہے نہیں البتہ کچھ کچھا آٹا اور تیل ہیں کہا کہ مہمان کے لیے اسی سے غزہ کا انتظام کرو حبیب باہر گئے اور تھوڑی دیر میں واپس ایک برطن میں غزہ لے کر آئے کہنے چند لوگ میں مجھے انہوں نے حبیب نے کھلائے تھے ایسی غزہ وحشتی میں نے کبھی پہلے اس سے پہلے نہیں کھائی تھی اسی وقت اچانک میں یہاں کھل گئی اور سید و شہدہ کے نگاہ کرم کی برکت سے اور اس غزہ کی برکت سے ایسے فضائل و معارف اہل بیت مجھے القا ہوئے کہ اس سے پہلے کسی کون معارف تک رسائی نہ تھی اور پھر بعد میں انہوں نے یا حبیب ابن مظاہر کے قبر مبارک کربلا میں اور پھر کہنے کہ جو فضائل مجھ کو اور مسائب القا ہوئے ہیں اس کو پھر خاصائز حسینیہ کے نام سے جس کا اردو ترجوع بھی ہو چکا ہے اس کتاب کے اندر یہ آپ ضرور لے کر پڑھیں پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب جو ہے وہ لکھی تو آپ توسل کریں سارے معصومین سے اور جب ایک باقاعدہ اس توسل کے بعد خود ایک مرجے تھے قوم میں لوگ ان کے پاس جاتے تھے کہ ہمارے لئے کچھ دعائیں کریں تو وہ کہتے تھے کہ دعا کے لئے شب جمعہ کا ایک تو انتظار کرو پھر میں معصومین قوم کے حرم میں جا کر شب جمعہ حضرت علی ازغر کے مسائب پڑھوں گا باب الحوائش کے اور پھر دعا کروں گا تو وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی تو اس رات سارے معصومین سے توسل دعا توسل کے ذریعے ہو جائے گا اور الگ سے حضرت علی ازغر علیہ السلام ان کا توسل ضرور دعاوں کے سلسلے میں اختیار کریں کیونکہ باب الحوائش ہے اور ساتھویں امام بھی باب الحوائش ہیں اور اس کے بعد حضرت عباس علمدار ان تین شخصیات کے لیے بھی کو الگ سے جو کہ باب الحوائش ہیں ان کے توسل اور توسل سے دعایں کریں گے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہو جائیں کہ واقعہ مشہور بھی ہے نا کہ وہ چھوڑوں بیوی ایک دفعہ ایک بیمار بچے کو لے کر حرمیں حضرت عباس علمدار آئے تھے بہت مایوس تھے رات کو حرم بھی بند ہو جاتا ہے تو بیوی بچے کو لے کر کہیں جا کر لیٹ گئی اور بچہ بالکل بے ہوش تھا اور زندگی سے مایوس تھے بالکل باپ مناجات اور دعائیں کرتا رہا کہ ہم آئیں بچے کو بیمار لے کر اور یہاں سے مایوس واپس جا رہے ہیں تو وہیں قریبی ایک علمدین بھی موجود تھے وہ وہاں اسی وقت انہوں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے پاس اس بچے کی صحتیابی کے حوالے سے حضرت عباس کے وسیلے سے ایک درخواست آئی رسول نے آمین کہنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ پربادگار عالم نے اس بچے کی موت کا حتمی وقت لکھ دیا وہ دعا بعد میں پھر حضرت عباس کے وسیلے سے آئی تو اب باب الحوائج حضرت عباس یعنی وہ جو باب ہے وہ وہاں سے مایوس واپس جا رہا تھا تو انہوں نے قوم میں ان علم دین نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے پاس حضرت عباس کی طرف سے پھر درخواست آئی کہ یا تو اس بچے کو صحتیابی عطا کر دیں ورنہ باب الحوائج کا لقب مجھ سے واپس لے لی اور اس کے بعد پھر فرشتہ آیا حضرت عباس کی مقام اور منزلت کو بتانے کے لیے اس حوالے سے بچے کی زندگی کا فیصلہ جو تبدیل ہوا اس کو صحتیابی ملی ان علم دین اٹھے اٹھ کے اس کے باپ کے پاس آئے سارے واقعہ سنایا باپ اور وہ علم دین بھاگے بھاگے وہ شخص اپنی بیوی کے پاس گیا دیکھا کہ اس کی بیوی بہت خوش بیٹھی ہوئی ہے بچہ زمین پر بٹھ کے کھیل رہا ہے جو اس سے پہلے بےوش ہوا تھا اور مکمل صحتیاب ہوتے تھے تو دعائیں خوب کرنی ہیں خوب کرنی ہیں لیکن ان شخصیات کے حوالے سے ان دعائوں کو قبول اور مقبول جو ہے وہ بنانا ہے اور اٹھے بغیر کہ ہم اٹھیں گے نہیں ہے باب الحوائج جب تک کہ ہماری دعائوں کا آپ قبول نہیں کروالیں تو یہ اس رات کے حوالے سے اچھا بہت بہت اہم تعلیم مسئلہ خواتین کے عدوار سے لڑکیوں کی بہت جلد شادی کا رہتا ہے تو یہ بھی آیت اللہ صادق روحانی نے یہ عمل بتا ہے بہت تیز رفتاری سے اس کو گزروں کیونکہ یہ جو لکھا ہوا سارا آپ کو اس میں مل جائے گا جو آپ کو پرچا اس وقت ملے گا وہ ساری دعائیں بھی وہ فرماتے ایک تو نماز جعفر تیار کو اگر شخص کوئی پڑھے اس نیت سے یہ لڑکی وہ خود پڑھے یا اس کی طرف سے اس کے والدین وغیرہ کوئی بھی شخص نماز جعفر تیار اور ایک چار رکھر کی نماز نماز امیر الممن جو آپ کو مفاتی میں مل جائے گی اور اس کے بعد زیارت آشورہ کہہ رہے ہیں یہ چالیس روز تک یہ عمل کریں اور اسے حدیعہ کر دیں حضرت زینب صلی اللہ علیہ کو تو کہہ رہے ہیں اس کے بعد ان تمام چالیس دنوں کے اندر آدھی رات کے بعد انہیں رات کے ساڑھے بارہ بجے کے بعد سمجھیں چودہ ہزار مرتبہ یا علی کہہ رہے ہیں یہ پڑھیں اور اس وقت کوئی دوسرا وہاں پر موجود نہ ہو اکیلے میں اور کوشش کریں کہ سات موسوی سعادات کو کچھ مال ہدیعہ کریں اس عمل کو کرنے کے بعد آجتاللہ صادق روحانی کہتے ہیں کہ جن جن لڑکیوں کی شادیاں رکی ہوئی تھیا کسی وجہ سے ان میں کوئی ڈیلے تھا اس تجربے کو کرنے کے بعد یعنی اس دعاوں کو کرنے کے بعد ختم ہوتی تمام ان جن لڑکیوں نے یہ عمل کیا تھا ان سب کی اچھی جبوں پر شادیاں ہوئیں یہ علال خصوص یعنی واقعی اس میں کیوں خودغرزی کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ تمام کے لیے نیت کریں کہ جو جو جن کی شادیاں نہیں ہوئیں تو پروردگار جل سے جل ان کا یہ مسئلہ حل کروا دیں تو ایک تو یہ آسانی کے ساتھ جتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے آپ نے سنی لیا باقی کیسٹ سے اتار کر بھی آپ جو ہے وہ لکھ سکتی اچھا آیت اللہ صادق روحانی ایک بات اور فرماتے تھے کہ دعاوں کی فوری قبولیت دیکھیں بہت ساری چیزیں بھی دعایں تو ہم کرتے جانے لیکن فوری کیسے قبول کروائیں وہ کہتے تھے کہ اولیاء کرام نے بڑا عجیب و غریب اسرار کا مشاہدہ کیا اس عمل میں دعاوں کی قبولیت کے لیے اور کہنے زیادہ بھی نہیں فقط تین راتوں کا عمل ہے کہ آخر شب میں پورے حضور قلب کے ساتھ وضوح کریں کوئی نہ دیکھیں اور قبلہ روخ بیٹھ کر دس تذبیحیں اس آیت قرآنی فسا یک فیقہ ہم اللہ واللہ و آسعون علیم جو سورہ بقرے کی آیت نمبر 137 دس تذبیحیں پڑھنی کہ کوئی آدھی رات پورے حضور قلب کے ساتھ آخر شب میں بلکہ دس تذبیحیں پڑھنی فسا یک فیقہ ہم اللہ واللہ و آسعون علیم اور اس کے بعد ایک تذبیح جو ہے یہ سب آپ کو لکھی بھی مل جائیں گے بھی اس میں اور ایک تذبیح اس کے بعد اللہ و اکفنی ہا جاتی ایک تذبیح اس کی پڑھیں اور پھر اپنی حاجت کو ذکر کر دیں جو بھی آپ کے خصوصی حاجت ہے جو آپ چاہتی ہیں فوراں خمول ہو جائے اور کہہیں اس کے بعد پھر انکا علا کل شہین قدیر پڑھیں انشاءاللہ تیز رفتاری کے ساتھ اسی بہت بیٹھے بیٹھے وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے بہت اہم ترین چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے کی بڑی سن ضرورت ہے رسک کے سلسلے میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں شب قدر کو رسک کی تنگی کے سلسلے میں بھی آپ لوگ بہت زیادہ خیال ہے پھر ڈسٹرپ ہو گئے لیکن میں تیز رفتاری سے ہی ہو جا رہا ہوں کہ آپ کب تو یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے آرام سس میں دیکھ کر بھی اتار سکتے ہیں لیکن یہ وقت سارا نکل جائے گا آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی امکان ہی باقی نہ رہے کوئی امکان باقی نہ رہے کہ رسک کے اندر نازمیں وست ہو جائے تو فرماتے ہیں سورہ واقعہ کا ایک عمل سورہ واقعہ تو سب کو پتا ہے یہ رسک کے سلسل میں جو انہوں نے بتایا وہ کہہ رہے ہیں یہ چوتھے امام کے حوالے سے علم مجلس نے اس کو نقل کیا ہے اور وہ ہے کہ روزانہ آپ کو اس طرح سے کرتے ہوئے جانا ہے کہ پہلا دن جو عمل کا ایک دفعہ سورہ واقعہ دوسرے دن دو دفعہ سورہ واقعہ تیسرے دن تین دفعہ سورہ واقعہ اس طرح سے کرتے کرتے چالیس دن چالیس دفعہ سورہ واقعہ وہ پڑھیں اور اس کے بعد ایک دعا ہے جو یہ سورہ واقعہ کو پڑھنے کے بعد جو آپ کو لکھی بھی مل جائے گی اس کے لئے سلسلیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سورہ واقعہ یہ والی جو دعا اللہمہ انکانہ رزق سے جو شروع ہوتی یہ آپ کو لکھی ہوئے جائے کہنے اس کے بعد روزانہ اس کو پڑھیں اور اس دوران جتنے بھی جمعیرات آئیں ان چالیس دنوں میں ان میں ایک دعا اور ہے یا ماجدوں یا واحدوں سے جو شروع ہوتی یہ پڑھیں تو کہہ رہے ہیں رزق کے سلسلے میں اتنی عجیب و غریب و سرات ہیں اس کے کہ رزق کے سلسلے میں ساری پریشانیاں ہی ختم ہوکے رہ جائیں گے بہت اہم ہیں دیکھیں اتنے بڑے مرجے لیول کا جو آدمی بات بتا رہا ہوں عام طور پر مراجع جو ہیں وہ توضیل مسائل وغیرہ کے حوالے سے تو بہت سے مسائل دینیاں اور وہ تو مل جاتے ہیں بہت استفتات وغیرہ لیکن دعاوں کے سلسلے میں الگ سے تو بہت غنیمت ہے کہ ان سے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انسان حاصل کر لی تو یہ آپ کو خصوصیت کے ساتھ اور آپ نے صرف دنیا یعنی آخرت کو بھی یاد کرنا ہے کیونکہ ایک دن ہمیں بھی قبر کے اندر جانا ہے تو اس رات ایک کام آپ کو اور کرنا ہے ایک کام وہ یہ کرنا ہے کہ اس رات کو آپ کوشش کریں کہ ایک نمازِ وحشتِ قبر تو ضرور پڑھیں جتنے میں مومنیں رجا کی نیت سے جتنے میں مومن کئی لوگوں کے لیے بھی نمازِ وحشتِ قبر پڑھی جا سکتی اور روایات میں یہ بات آئی ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص نمازِ وحشتِ قبر پڑھتا ہے اور ختم کرتا ہے اسی لمحے خدا ایک ہزار فرشتوں کو پوشاکے اور ہلے دے کر میت کی قبر کی طرف روانہ کر دیتا ہے اور قبر کی تنگی کو قیامت تک کے لیے کشادہ کرتا رہتا ہے اور خود نماز پڑھنے آپ ان لوگوں کی طرف سے نمازِ وحشتِ قبر پڑھیں گی خود آپ کے لیے اتنی نیکیاں پروردگار آپ کے نام آمال میں لکھے گا جتنی سورج کی روشنی پوری کائنات میں جتنی چیزوں پر پڑتی ہے ان کی تعداد کے برابر آپ کی نیکیاں آپ کی نام آمال میں لکھی جائیں گے اور چالیس درجہ بھی آپ کے بلند کر دی جائیں گے اتنی عظیم رات اور چالیس درجہ بلند ہوتے ہوں گے تو اس رات کی برکت سے ایک ہزار سے ویسے ملٹیپلائی ہو جاتی ہے وہ رات یعنی چالیس ہزار درجہ آپ کے بلند ہو جائیں گے اور اپنے نیت میں اخلاص کے لیے خاص طور پر تین دفعہ سور اخلاص اس رات کو کوشش کر کے ضرور پڑھ لیجئے گا کیونکہ ہمارے نیتوں کا بہت بڑا مسئلہ غیر الہی نیتیں شامل ہو جاتی ہیں اور اب اتنا وقت نہیں ہے تیز رفتاری کے ساتھ کچھ چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آگے جانا ہے خاص طور پر ہر گفتگو میں یہ ضرور آتا ہے کہ آج کی رات کا سب سے بڑا عمل مذاکر ہے علمی یعنی علم حاصل کرنا اس میں آپ ایک کام خاص طور پر یہ کریں پہلے تو میرا ارادت ہے یہ کام میں خود ہی کر کے آپ کو دے دوں لیکن میں نے سوچا کہ کچھ کام آپ کو بھی کرنے چاہیے وہ یہ کہ کم سے کم دس پندرہ بیس مسائل ایسے بنا لیں اپنے نوٹس وغیرہ جو اہم ترین ہو مثلا آپ گھر میں کسی کو دیکھ رہی ہیں ان کی نماز صحیح نہیں ان کا وضوع صحیح نہیں ہے ان کا جو مالیات کا مسئلہ صحیح نہیں ہے بینک کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو ان کو پتا نہیں ہے دس پندرہ بیس مسئلوں کے ایک لسٹ بنا لیں اور یہ اپنے گھر والوں کو ضرور اس رات کو تعلیم دے دیں باقاعدہ دیکھیں بہت سے لوگ مساجد کے اندر بھی کچھ نہ کچھ افراد پانچ سات افراد کو پکڑ کے بیٹھ کے ضرور اس میں کوئی نہ کوئی مذاکرہ علمی تاکہ ہو جائے چاہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح کتنے دیر لگے گی چاہے تو ایک پرچے کے اوپر آپ خود زبان سے نہیں بتا سکتی ایک صفحے کو اوپر لگ دیں اور اپنے سہیلیوں کو اور محلے والوں کو یا جو اور رشتدار ہیں ان کو جو ہے وہ آپ دے دیں کہ اس رات کو ضرور یہ مسائل پڑھ دیجئے تو کم سے کم تاکہ اس رات کا سب سے بڑا جو ہے وہ ہے وہ بھی جو ہے وہ حال ہو جائے اچھا اب کیونکہ دیکھیں بہن حال جو مذاکر علمی حبابہ والبیہ کے کتنی دفعہ سے پہلے بات ہو چکی کہاں جاتا ہے کہ یہ آٹھ اماموں کا دور انہوں نے دیکھا تھا لیکن حبابہ وہ تھیں جنہوں نے پانچویں امام سے ایک ہزار مسائل علمی دریافت کیے تھے اور اس کے بعد لوگوں کو اس کی تعلیم دیتی پھرتی تھے یعنی مسلسل علم دین کو حاصل کر کے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے اور خاص طور پر اس رات کو ایک کام آپ کو اور کرنا ہے کہ شب قدر میں سب کو معاف کر دینے کی نیت کریں کہ پروردگار جتنے لوگوں نے میری غیبتیں کی ہیں جو کچھ میرے لکے میں سب کو معاف کرتی ہوں تو خدا انشاءاللہ اس رات کو آپ کو بھی معاف کر دے گا کمومی نیت کریں اور صرف اس رات کی حد تک نہیں آئندہ دنوں کے اندر بھی روزانہ نیت کر لیا کریں گے میں سب کو معاف کرتی ہوں اور بیماروں کے حوالے سے اگر کوئی شخص ہی چاہے کہ کسی بیمار کی عمر میں پچاس سال کے یقینی زفعی کوئی بیمار نہ بھی ہو آپ چاہتی ہیں کہ ان کو وسط عمر مل جائے تو آغا نائنی نے جو کہ یہ عمل دنیا آخرت کی سو پریشانیوں کا جو حل کتاب ہے جو آپ کے پاس سب کے پاس زیادہ تر کے پاس موجود بھی ہے اس میں الگ سے بھی آغا نائنی کے حوالے سے یہ دعا ہے یا اکرامو من کلے کریم سے جو شروع ہوتی آپ اس میں بھی جا کر دیکھ لیجئے گا تو خاص طور پر یہ اس رات کو تو ضرور ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ جو سب چیزیں ایسے مریض حضرات ہوتی ہیں اور خاص طور پر جب آپ یہ دعا پڑھیں تو آپ جتنی سہولیات آپ کو یہاں پر ملی ہوئی ہیں اس میں بہت بڑا کانٹیبوشن ایک مرد مومن کا جو آج کل شدید علیل تو آپ کوشش کریں کہ ان کی بیماری سے مکمل صحتیابی کی نیت بھی اس رات کو یہ پچاس سال کی یقینی عمر میں اضافے کے حوالے سے ضرور ان کو بھی شامل کر لیں کیونکہ بہرحال علم دین کے حوالے سے اس کو فروغ میں ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے پاکستان میں اور اس کے باہر بھی بہت سارے طالب علم جو ہیں ان کے ساتھ کافی کمک کرتے رہتے ہیں وہ تو ان کے لئے اللہ خصوص دعا میں ان کو بھی ضرور یاد رکھی اور ایک بات اور بھی ہے کہ مرد حضرات بس یہ آخری عمل ہے بس ایک دفعہ بھی اگر پڑھنے تو کافی ہے مرد حضرات کے لئے خاص طور پر کہ جس وقت اس رات کو خصوص شب قدر ہیں ورنہ تو عام دنوں میں بھی اور آپ لوگوں کے لئے ایک پیوام پہلے سن لیجئے کہ گھر علو کامکاج کا فائدہ کیا ہے امیر المومن سے مر بھی ایک ہے کہ روز جناب رسول خدا ہمارے ہاں تشریف لائے اس وقت حضرت فاطمہ زہرہ ہانڈی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور میں تنور صاف کر رہا تھا باقیدہ جامل وقبار میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے فرمائے عبد الحسن میری بات سنو اور جو کچھ میں کہتا ہوں حکم خدا سے کہتا ہوں جو بھی اپنے گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے گا خدا اس کے ہر بال کے بدن کے ہر بال کے عوض ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا جس کے دینوں میں روزہ رکھا گیا اور راتوں کو عبادت کی گئی خدا اسے سابرین کا ثواب بخشے گا اور حضرت دعود حضرت یعقوب اور حضرت عیسیٰ کا ثواب عطا فرمائے گا اے اہلی جو شخص اپنے اہل و اہل کی خدمت سے شرم نہ کرے گا خدا اس کے ہر قدم پر ایک حج عمرے کا ثواب عطا کرے گا بقدر اس کے جسم رگوں کے جنت میں شہر عطا کرے گا اے اہلی ایک گھڑی اپنے گھر کا کام کرنا بہتر ہے ہزار سال کی عبادت سے ہزار حجوں سے ہزار عمرے سے ہزار غلام آزاد کرنے سے ہزار جہاد کرنے سے ہزار مریضوں کی آیادت کرنے سے ہزار جمعہ پڑھنے سے ہزاروں جنازوں کی مشاید کرنے سے ہزاروں بھوکوں کو کھانا کھلانے سے ہزار برانہ کو لباس پہنانے سے ہزار گھوڑے راہ خدا میں دینے سے ہزار دینار اونٹ مساکین کو صدقہ دینے سے تورات زبور و قرآن کے پڑھنے سے ہزار قیدی آزاد کرنے سے ہزار اونٹ مساکین کو دینے سے ایسا آدمی دنیا سے نہیں اٹھے گا جب تک کہ اپنا مکان جنت میں نہ دیکھ لے اے لی جو کوئی خدمت ایال سے دریغ نہیں کرتا وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا اے لی ایال کی خدمت گناہ ہے کبیرہ کا کفارہ ہے خدا کے غیز و غزب کو دور کرنے والا کام ہے ہوروں کا مہر ہے اور اس سے درجات و حسنات میں اضافہ ہوتا ہے اے لی جو خدمت ایال وہی کرتا ہے جو صدیق و شہید ہو یا وہ جسے خدا نے دنیا اور آخرت میں بہتری جسے خدا دینا چاہتا ہو اب آپ دیکھیں گے مردوں کے حوالے سے بھی ایک بات توجہ سن لیجئے میری بات آپ لوگ بات آپس میں شروع ہو گئے وہ یہ ہے کہ جب اتنا زیادہ ثواب کسی بھی شخص کو ہے یہ روزانہ یہ ثواب آپ کو ادراک نہیں ہے آپ سوچتے ہیں کہ یہ شاید جھاڑو پوچھا لگانا اور گھر کے کام کاج کرنا اور یہ کھانا وانا پکانا یہ روزانہ کے ثواب آپ کو مل رہے ہیں اور باطل آپ کو ٹی وی کے ذریعے مختلف ذریعوں سے آپ کو چاہ رہا ہے کہ بس آپ گھر سے باہر نکلیں تہراکیوں کے مقابلوں میں جائیں باہر نکلیں جاؤوے کریں باہر نکلیں فلنہ جگہ کے برے جائیں اتنا بڑا محاس چھوڑ دیں آپ اپنے گھر کا جس میں اتنے فائدہ اور ثواب آپ کو مل رہے ہیں آپ کرتی رہیں نوکریاں بینکوں کے اندر جا کے کرتی رہیں مختلف اداروں کے اندر جا کے سواب کہیں آپ کو اس لحاظ سے ملے گا یعنی یہ آپ نے اپنے محاس کو چھوڑ دی یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے یا وہ والی بات نہیں ہو رہی لیکن ایک محاس کے حوالے سے اور مرد حضرات کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ جب گھر میں یہ سب امیر المومنی گھر میں حضرت زہرہ کے ساتھ مل کر کام کرواتے تھے تو خاص طور پر اس شبع قدر سے افتدہ کر لیجئے کچھ نہ کچھ کام سہری اور افتاری میں مرد حضرات ورنہ صرف آگے ٹیبل میں بیٹھ جاتے ہیں کھان آپ یہ کیا اٹھ کر چلے گئے فوراں یعنی اس سلسلے میں کوئی ہیلپ نہیں کرتے تو یہ سواب گھر بیٹھے اتنے زیادہ ان کو فائدے مسلسل جو ہے وہ حاصل ہوتے چلے جائیں گے اور ایک بات اور بھی کہ یہ تمام جتنے بھی راب کو آپ عبادت انجام دے لیں گے بس اس کے اندر آپ ایک چیز کا اضافہ اور کر لیں کہ جتنے بھی سواب آپ کو ملیں یہ سب کے سب آپ تمام زندہ و مردہ و مومن و مومنات کو ہدیعہ کر دیں کیونکہ یہ راب بہت زیادہ سواب کمانے والی رات ہے ان کو آپ ہدیعہ کر دیں زندہ اور تمام دعا میں بھی تمام مومن و مومنات کو شامل کریں فائدہ اس سے کیا ہوگا کہ باقاعدہ ان زندہ و مردہ کے لئے دعا کرنے سے صحیح پر صفاوان میں بھی ہے کہ خدا حضرت آدم سے لے کر قیامت جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کی تعداد کے برابر ایک نیکی اس دعا کرنے والے کے نام عامال میں لکھ دیتا ہے یعنی سوچیں بلفظ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ایک عرب اگر مومنین دنیا میں رہے ہیں ایک ایسی اندازن کہہ رہا ہوں تو ایک عرب نیکی ہیں تو ویسی آگئی کیونکہ آپ نے سب مومن و مومنات کی دعا کے لئے دعا کر لی ایک عرب نیکی آگئی اچھا شب قدر میں ہر ثواب کم سے کم ایک ہزار سے تو ملٹیپلائی ہو جاتا ہے یعنی ایک ہزار عرب نیکیاں آپ کے نام عامال میں فقط مومنین کے لئے دعا کرنے سے حاصل ہو جائیں اور مومن کی عدم موجودگی میں جب ان کے لئے دعا کرتی ہیں تو باقاعدہ ہمارے ساتھوں امام امام موسی قاسم علیہ السلام نے باقاعدہ کہ جب کوئی کسی بندے مومن کے لئے پسے پنچ دعا کرتا ہے تو ایک دعا اس دعا کو ارنے کے بعد ارش سے ایک آواز آتی ہے تیرے لئے ایک لاکھ گناہ زیادہ موجود ہے تو آپ سوچیں کہ ایک مومن کے لئے آپ دعا کرتی ہیں تو ایک لاکھ گناہ ملتا ہے آدم سے لیکر قیامت تک کے مومن مثلا ہم نے کہا تھا کہ ایک عرب اگر ہیں تو ایک عرب کو ایک لاکھ سے زرب دے دیجی پھر جو بھی جواب آئے کیونکہ ہر عمل کا سبب ایک ہزار سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے تو اس کو ایک ہزار سے اور ضرب دے آپ سوچیں کہ نامہ عمال خرب پتی بننے والی رات ہے اس کو بالکل سو کر ٹی وی دیکھ کر باتیں کر کے زائع نہ کریں بہت چھ سات گھنٹے کی رات ہے عمال بہت زیادہ ہیں اور زیادہ اس میں لیٹنے اور آرام کرنے کی افطار کے بعد بھی ضرورت نہیں ہے پوری عمر آرام کرنے کے لئے پڑی ہوئی یہ راتیں ہاتھ سے نہ نکل جائیں تو جب یہ علماء بہرحال ایک بات کہتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی کو اگر انسان رمضان کی طرح سے گزار لے تو موت اس کے لئے عید کی طرح سے بن جائی گی تو بہرحال اس طرح سے اپنی زندگی گزارنے